ان کا لیڈر رو رہا ہے رو رہا ہے مجھے نکالو 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 آئے آپ کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے بیٹھو بات اگر کرنا ہے جناب سپیکر تو صرف ہمارا افواج سے بات اگر کرنا ہے جناب سپیکر تو صرف ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے بات اگر کرنا ہے سپیکر پاؤ کسی کا پکرا ہوا ہے جناب سپیکر دونی کا پاؤ پکرے ہوئے ہیں بات اگر کرتے ہیں سیاست اگر چمکاتے ہیں اصل میں اصل میں اصل میں وہ نہ جمہوریت میں دلچسپی رکھتے ہیں نہ آئین کا پھلے تسپی میں دلچسپی رکھتے ہیں نہ رول آف لو میں دلچسپی رکھتے ہیں جناب سپیکر نہ جمہوریت میں دلچسپی رکھتے ہیں جناب سپیکر اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اپنا ذاتی ایشیوز اپنا ذاتی لیگل کریسز اپنا ذاتی مسئلے کے رونا دونا اگر کچھ چاہتے ہیں تو عوام کے مسائل کا حل نہیں چاہتے ہیں اگر کچھ چاہتے ہیں تو جمہوریت کو مضبوط کرنا نہیں چاہتے ہیں صرف اور صرف وہ اپنا ذاتی مسائل کا حل چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس کا پاؤں پکرنا پرے گا اگر وہ تو اس لیے وہ سیاستدانوں کو تو انکار کر رہے ہیں آپ سے بات نہیں کرتے ہیں بڑے جمہوری قدم آئین کا بلدستی رکھتے ہوئے سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے آئین کا بلدستی رکھنے کے لیے انہی لوگوں کو جن کو جناب قائد ایز بیختلاف لیکچر دی رہا تھا آئین پہ اور آئین کا بلدستی پہ کہ سیاست میں مداخلت نہ کرو انہی کو تو وہ پاؤں پکر کے زبردستی مداخلت کروا رہے ہیں جناب سپیکر تو ان کا یہ تو غیر سنجیدہ ہے جناب سپیکر یہ منافقت کا سیاست ہے جناب سپیکر یہ منافقت پاکستان کے عوام کے ساتھ منافقت ہے یہ ہمارا جمہوریت کے ساتھ منافقت ہے ہمارا پارلمان کے ساتھ منافقت ہے جب تک یہ منافقت جاری رہے گا تو ان کا رونا دونا جاری رہے گا جناب سپیکر اگر وہ کچھ جمہوریت کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ کچھ آئین کے بلدستی میں کوئی واقعی دلچسپی رکھتے ہیں ابھی آپ نے بھی تکریریں کرنی ہیں رول آف لو میں کوئی واقعی دلچسپی رکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے مگر اگر یہ ڈراما جو یہ کر رہے ہیں یہ انہیں کرنا ہے تو اس کا نہ ان کا کوئی فائدہ ہوگا نہ پاکستان کے عوام کا کوئی فائدہ ہوگا جناب سپیکر یہ غیر سنجیدگی دیکھیں ان کے یہ تو ہر بار اس بار اور ہر بار ایسے توفے دیتے ہیں توفے دیتے ہیں جناب سپیکر جب بھی وہ کسی صوبہ کو سنباتے ہیں تو توفہ پچھلے دفعہ پنجاب کو بزدار کی صورت میں توفہ اس دفعہ مطلب پختون خواہ کا قصور کیا ہے جناب سپیکر پختون خواہ کا قصور کیا ہے جناب سپیکر اس قسم کا چیف منسٹر دلوا دیا یہ ایک بار پھر ان کا منافقت کی ثبوت ہے یہ صوبہ کا وسائل مسائل کا حل نہیں نکالنا چاہتے ہیں ان کا جینئین ایشیوز پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں جو ان کا صوبائی ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں دل جسپی ہے تو اپنا ذاتی مسئلے پہ اپنے رونے دونے پہ وہ نہ پاکستان کے عوام نہ اس صوبہ پہ جا ان کا حکومت ہے اس صوبہ کا عوام کے مسائل حل کرنے میں کوئی دل جسپی رکھتے ہیں یہ جو توفہ دیا ہے انہوں نے پختون خواہ کو تو اتنا ڈراما باز ہے جناب سپیکر میں آپ کو کیا بتاؤں حقیقت کچھ اور ہے دکھاتا کچھ اور ہے یہی شاید ان کا سیاست ہے ویسے یہ یہ جو وزیرعالہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے جناب سپیکر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے اصل میں کسی اور نے بنایا ہے جناب سپیکر اور اس کا اس کا تو ماشاءاللہ جناب سپیکر اتنا سیٹنگ ہے اتنا سیٹنگ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں وہ تو سب سے پہلے کس سے ملتا ہے جناب سپیکر سب سے پہلے وزیرعالہ بننے کے بعد وہ تو ہمارا دوست میرا تو بھائی آپ کو موقع ملے گا بولئے گا میرا تو بھائی کھڑکزہ آپ تشریف رکھیں اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں آپ نے بھی بولنا ہے تشریف رکھیں اتنا اچھا بچہ ہے آپ کا تحفہ تو پھر اب خان صاحب کو کیا مو دکھائیں خان صاحب کو یہ ہوای فائرنگ کرتا ہے ہر دن جناب سپیکر ہوای فائرنگ بیاد لیتا ہے تو ہمارا معصوم گورنر پختون خواہ کے خلاف بیان تو گورنر صاحب کیلئے خان کو تو بھی خوش رکھنا ہے اور سی ایم بھی رہنا ہے جناب سپیکر مسئلہ اس میں وہ ہے مسئلہ اس میں ضریف اتنا ہے کہ چاہ پختون خواہ ہو چاہ یہ ہاں ہو چاہ یہ پچھلے ان کا حکومت آرڈر 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 سیاست ہی یہی راہ ہے کہ دکھانا کچھ اور ہے کرنا کچھ اور ہے اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام بغت رہے ہیں ان کا جو غیر سنجیدہ سیاست ہے جناب سپیکر وہ آپ دیکھ لیں یہ اب کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت ہے مگر دکھاتے کچھ اور کرتے کچھ اور مندخیل صاحب جناب سپیکر ان کا جو غیر سنجیدگی ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہے ابھی بھی اپنا رونا دونا عوام کے مسائل پہ کوئی دلچسپی نہیں اور میں آئندھ میں آئندھ جیسا سنگین واقعہ کو مضہمت کرنے کے لئے تیار نہیں اپنا جو ملیٹنٹ ونگ اس میں آئندھ میں انولف تھا ان کا مضہمت کرنے کے لئے تیار نہیں ان سے دسٹنس کرنے کے لئے تیار نہیں توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں تو اگر یہ معافی مانگنے کے لئے تیار نہیں ہے جناب اس سپیکر اگر یہ میں آئندھ کا معافی مانگنے کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر ان کا رونا دونا جاری رہے گا ان کو بگت نہ پرے گا ان کا حق ہے کہ جمہوری اعتجاج کرے ان کا حق ہے کہ پرامن اعتجاج کرے ان کا حق ہے کہ وہ تشریف رکھیں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دیشت کردی کرے اور یہ کھولم کھولا دیشت کردی سیاست کرنے ہر کسی کا حق ہے مگر جمہوری انداز سے سیاست کرے جمہوری انداز سے سیاست کرے جمہوریت میں اعتجاج کا حق ہے ادارے پر حملے کرنے کے حق ہے حق نہیں ہے شہدہ کے جو مونین ان پر حملہ کرنے کے حق کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ہونے چاہیے جناب سپیکر یہ تو ایک اعتجاج نہیں تھا یہ کو تھا جناب سپیکر ایک کو نہ صرف حکومت وقت کے خلاف مگر فوجی قیادت کے خلاف ایک کو اٹیمٹ تھا اور ناکام اس قسم کا ہر سازش ہمیشہ کے لئے ناکام رہے گا جناب سپیکر اگر ہم ملک کے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں اگر ہم یونٹی کے بات کرتے ہیں اگر ہم ڈائیلوگ کے بات کرتے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنے اصولوں پر سودا کرنے کے لئے تیار ونگ ہے ان سے ان کو دور ہونا چاہیے جو سیاسی ونگ ہے جو سیاسی لوگ ہے جو جمہوریت جانتے ہیں ان کو آگے لے کر آنا چاہیے چاہہ وہ یہاں ہو چاہہ وہ پختون خواہ میں ہو تاکہ وہ پاکستان کے عوام کو دکھائے کہ ان میں سے کچھ گندے اندے ہوں گے جو اس سارے گندے اندے ہی ہے اگر وہ مضمت کرنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو مطلب وہ اون کر رہے ہیں بھائی آپ کا وزیراعظم بات کر رہا ہے بیٹھو جناب سپیکر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو لیڈر آف ڈی آپ پوزشن ہے ان کا جو لیڈر آف پوزشن ہے جناب سپیکر یہ کہتا ہے تشریف رکھے یہ کہتا ہے جناب سپیکر میں بھی اگنور کر رہا ان کو آپ بھی اگنور کریں جہاں تک ان کا جو لیڈر آف اپوزشن ہے ان کا جو لیڈر آف ڈی اپوزشن ہے جناب سپیکر اس نے مین آئند کی کو اٹیمٹ کو مین آئند کی دیشت گردی کو شہید موطر مابین عزیر بھٹو کے شہادت کے ساتھ کیسے ملایا ہے اس ان غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں کو اندازہ نہیں کہ کہاں شہید موطر مہتر بھٹو کے شہادت اور کہاں یہ دیشت کر دی جو مین آئند پہ ہوا تھا نہ صرف ہم اس کا مضامت کرتے جناب سپیکر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ آپ اس بات پہ نوٹس لے کہ جو دیشت گردی ہوا یار ان کو چھوڑیں ان کو رونا اس بات کہاں مضامت کرتے ہیں مین آئند پہ ان کا سو کال لیڈر کو ناب نے گرفتار کیا وہ ایک رات جیل سے اتنا گبرا گیا جناب اس نے کہ اس نے اعلام جنگ گر دی اس نے اپنی سیاسی کارکنوں کو ہدایت دی کہ حملہ کرو ملٹری انسٹیوشنز پہ حملہ کرو شودہ کے مانیومنز پہ حملہ کرو یہ دیشتگردی تھا آپ مجھے بتائیں جناب سپیکر قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو کا شہادت ہمارے کارکن نے اپنے آپ کو جلائے جناب سپیکر پنجاب نے اپنے آپ کو جلائے مگر کسی فوجی انسٹیلیشن کو کسی شودہ کا مانجیومنز پہ حملہ نہیں کیا شہید مہترمہ بن ازیر بھٹو کا شہادت ہوئی ہمارا کارکن نہیں پاکستان کے عوام چاروں صبحوں میں چارہ پہ اتجاج تھا چاروں صبحوں میں سر پہ اتجاج تھا فوجی آمیر کا حکومت تھا چاروں صبح میں اتجاج ہوا گراہ جناب بھی ہوا جناب سپیکر میں یہ مانتا ہوں مگر کسی ایک شوگا کے مانیومنز پہ حملہ نہیں ہوا کسی ملیٹری انسٹلیشن پہ حملہ نہیں ہوا ہم شہادت نے دے کے نسلوں کو اپنا کندے پہ اٹھا کے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہیں اور مہد وطن لوگ یہ اپنے اگلے کٹا کے ایک رات جیل میں گزار کے پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں دیشتگردی کرتے ہیں یہ ہم میں اور ان غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں میں فرق ہے جناب اس لی کو نہ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے نہ وہ عوام کا مسائل حل کرنا چاہتے ہیں نہ وہ جمہوریت میں کوئی دلچسپ پہ رہتے ہیں ان کا لیڈر رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے مجھے نکالو 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 اس لیے بھے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ حقیقی ازادی نہیں یہ تاریخ ازادی نہیں یہ لیڈر کا رونا دونا بند کرنا ہے کچھ کچھ سامنے دکھانا ہے کچھ پیچھا کچھ اور کرنا ہے یہ ہے ان کے سیاست یہ ہے یہ سیاسی جماعت اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس غالم غلوچ کی سیاست کو اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو اس دیشت گردی کی سیاست کو عوام کے میدان میں جمہوری انداز سے شکست دلوائیں سیاست کا بہت شکریہ جنابی سپیکر